اقواہ کرنے والا گروپ سرگرم پولیس نے نیو کراچی سے اقواہ لڑکی کمروں سے بازیاب کرا لی چوبیس روز پہلے مدر سے جاتے ہوئے اقواہ کیا گیا تھا اقواہ کار لڑکی کو بے ہوش کر کے اندرونے سندھ لے گئے گھوٹکی میر پور اور پھر کمروں میں رکھا گیا لڑکی پر تشدد اور جبری نکاح کا بھی انکشاف پولیس نے ملزمان کی تصویر اور سی ڈیا ریکارڈ حاصل کر لیا تلاز جاری ڈالر اوپر جا رہا ہے معیشت نیچے آ رہی ہے انٹر بینک میں ایک سو بیس روپے تک کی بلند تین سطح پر پہنچ گیا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر کے دام بے لگام ایک سو چوبیس روپے فروغ ڈالر کی اونچی اڑان کے بعد مہنگائی کے توفان کا انکان ارزلے کرانے والی پانچ نسلوں کا رسک کھا لیا گیا چیف جسٹس برہم ملکی سنتوں کو اٹھنے ہی نہیں دیا گیا سمگلنگ کی کھلی چھوٹ دے دی گئی ایمینسٹی سکیم از خود نوٹس کیس میں سخت رمار اسکیم کی ناکامی کا ذمہ دار حکومت کو قرار دے دیا سپریم کورٹ کا مداخلت نہ کرنے کا اعلان ملکی معیشت کی بحالی کے لیے تھنگ ٹینک بنانے کا حکم نگرا حکومت نے عید سے پہلے عوام سے عیدی لے لی پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں چھے روپے تک کا اضافہ کراچی سے خیبر تک لوگ چلنا اٹھے ٹرانسپورٹرز نے بھی قرائےوں میں من مانا اضافہ کر دیا کیا کرنا چاہیے کم کرنا چاہیے کم نہیں کریں گے وہ پھر ہماری مجبوری ہے دیٹس ہوگا پھٹ بھی لینے گورنمنٹ کو چاہیے کم کرنا چاہیے پڑا ہے یہ جتنا پم کرنا چاہیے کرا سکتے ہیں جو مہنگا ہی کرنا چاہیے کرا سکتے ہیں اس میں کچھ نہیں کہا جا ستا ہے ان کے بعد میے میں یہ اوبزرف کیا گیا کہ آئل پرائیسز جو ہیں وہ انکریز ہوئی تھی ان دی آراب گلف مارکٹ سشتہ حکومت ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ٹو مینٹین میے ٹو تھاوزن ایٹین پرائیسز ٹل سیونتھ جون ٹوینٹی ایٹین پاکستان میں تیل کی قیمتیں ہمساہ ممالک سے کم ہے نگرا وزیر خزانہ شمشات اترندے عوام کو تسلی دے دی ساکھ کا حکومت کو پیٹرولیو مسنوات کے قیمتوں میں یک دم چھ رپیتہ اضافے کا ذبہ دار قرار دے دیا کہتی ہے حکومت نے مئی میں تیل کی قیمتیں برقرار رکھ کر اضافے کا فیصلہ نگرا حکومت کے سپورٹ کیا تہم قیمتوں میں اب بھی آدمی مارکٹ کے حساب سے اضافہ نہیں کیا گیا آپ نے اعلان کیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تو جناب وہ لوڈ شیڈنگ جو ختم ہو گئی تھی یہ آپ کی حکومت ختم ہونے سے پہلے وہ دوبارہ جب شروع ہوئی تو کوئی جواب تو دے کے جانا تھا آپ یہ کہہ کے چلے گئے پگلے والوں سے پوچھو حکمرانوں نے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا دعویٰ کیا تھا لیکن لوڈ شیڈنگ میں کمی نہیں آئی قوم کو اہگہ کیا جائے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے پی ٹی آئی کے اسد عمر کی پریس کانفرنس نگرا حکومت سے معاشی پالیسی دینے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں جس جگہ معیشت آگئی ہے مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا جوڈ شیڈنگ کی چار وجہ نظر آئی ہے بجلی آپ کو چاہیے زیادہ ہے اور جتنی بن رہی ہے وہ کم ہے فنی خرابی کی وجہ سے یا ڈیمز میں پانی کم ہونے کی وجہ سے آپ اتنی بجلی نہیں بنا رہے ہیں ٹرانسمیشن اور ڈسٹیبیشن سسٹم آپ کا اتنا بہتر نہیں ہے کچھ علاقوں میں جہاں بجلی چوری ہوتی ہے کہ اس جگہ پہ حکومت نے بجلی کو نہیں پہنچانا پیدوار اور طلب میں فرق فنی خرابیاں ناقص ٹرانسمیشن لائنز اور مسائل سارا سال ساتھ رہتے ہیں لیکن اید تو سال میں ایک بار ہی آتی ہے لہٰذا اید الفطر پر عوام ہر چیز سے بے فکر ملک بر میں اید کی تیاریاں زور و شور سے جاری مارکٹس میرش خواتین اور بچوں کی شاپنگ روچ پر کراچی میں عربی طرز کا اید شاپنگ بازار سچ گیا معروف ڈیرائنز کے ڈیزائن کردہ ملکو ساتھ توجہ کا مرکز بنے ہیں اید ٹرین چل پڑی دو اضافی بھوگیوں ایک ہزار سے زائد مسافروں کو لے کر پشاور روانہ دوسری ٹرین کل لاہور کے لیے نکلے گی شوال کے چاند کی تلاش رویت حلال کمیٹی جمعیرات کو سر جوڑ کر بیٹھے گی سعودی سپریم جوڈیشل کانسل کی بھی اپنے شہریوں سے انکتس رمضان کو چاند دیکھنے میں مدد کیا پی پی ٹی ایم اور مسالتی جرگے کے درمیان مذاکرات کامیان پشتون تحفظ مومنٹ کے گرفتار کارکنوں کی رہائی کی یقین دہانی پی ٹی ایم نے رسمت جلسہ ملتوی کر دیا آئین توڑنے والے کو ویلکم کیا جا رہا ہے ملک سے اندھیرے دور کرنے والے اور ایٹمی قوت بنانے والے کا نام ای سی ایل میں ڈالا جا رہا ہے نواز شریف کا احتساب عدالت میں پیشی پر شکوا پیشیوں کو الیکشن کی تیاریاں قرار دے دیا پوری زندگی شیئر کی نشان کے لیے درخواست نہیں دی چون دن اصار کی آزاد الیکشن لڑنے کے لیے دوستوں سے مشاورت کہتے ہیں مریم نواز اور نواز شریف بطور قائد کیا چاہتے ہیں علم نہیں البتہ موجودہ حالات کسی کی سازش نہیں نوم لے کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے دو ہزار تیرہ میں پی ٹی آئی کے اسی فیصد امیدوار نا تجربہ کار تھے اب ایک فیصد امیدوار ایسے نہیں جنہوں نے پہلے الیکشن نا لڑا ہو عمران خان کا سعودی عرب میں کارکنان سے خطاب پی ٹی آئی کے منشور کو بہترین قرار دیا کہاں ہیں ڈیمز؟ کہاں ہیں کالج اور سٹیڈیم؟ وزیرالہ ہاؤس میں بننے والی انیورسٹی کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ کیا نوے دن میں کرپشن ختم ہو گئی؟ ٹرین منصوبوں کا کیا ہوا؟ شہباز شریف نے تحریک انصاف کے سامنے چھبیس سوالات رکھ دیئے کہتے ہیں امید ہے پی ٹی آئی الزام تلاشیوں کے بجائے سنجیدہ جواب دے گی پاکستان کیڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ میں کرپشن کا انکشاف میرٹ کے خلاف بھڑتیاں ہوئی شہباز شریف نے تین بار اسپتال کا افتتہ کیا تشہیر پر دس کروڑ روپے خرچ ہوئے جزوی رپورٹ سپرین کورٹ میں پیش حدالت نے ایک ماہ میں حتمی رپورٹ مانگ لی کراچی کے حلقہ انہیں دو سو تینتالیس میں عمران خان کے کاساد نامزدگی چیلنج پاکستان جسٹس اینڈ ڈیموکراتک مومن کا سیتا وائٹ کیس کا حوالہ پی ٹی آئی چیئمن کے صادق اور امین نہ ہونے کا دعویٰ کر دیا ریٹرننگ افسر کی عمران خان کو نیز جون کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ادائی شیخ رشید اہل یا نہ اہل فیصلہ کل ہو جائے گا جسٹس عظمت سعید کی سربراہی میں تین رکنی بینچ فیصلہ سنائے گا عوامی مسلملی کے سربراہ پر اساسے چھپانے کا الزام ہے پندرہ تولے سونوں اور قیمت صرف ڈیر لاکھ روپے پیپلز پاٹی رہنما قادر پٹل کے کاغذات نام زدگی دیکھا ریٹرننگ افسر بھی حیران ہو گئے کہا کاش سونے کے قیمت واقعی دنی کم ہو جائے کاغذات پر فیصلہ محفوظ کر دیا ایم ایم اے نے کراچی سے امیدواروں کی فہرس تیار کر لی قومی اسیملی کی سولہ نشستوں پر جماعت اسلامی کے امیدوار کھڑے کرنے کا فیصلہ تین پر جے یو پی اور دو پر جے یو آئی فے کے امیدوار نام سر محفوظ نشستوں کی فہرس کیا آئی نو لیگ اور پی ٹی آئی کے خواتین سڑکوں پر نکل آئیں نصیر آباد میں مخصوص نشستوں میں نام نہ آنے پر لیگی خواتین کا مظاہرہ پی ٹی آئی خواتین لوٹوں کو ٹکٹ دینے پر ناراض کپتان کے خلاف سراف احتجاج کراچی میں کونگو وائرس کا ایک اور مریض چل بسا امواد دو ہو گئی انیس سالہ مئیس کورنگی کا رہائشی اور جنہ اسپتال میں زیر علاج تھا بھارت کی ل او سی پر پھر سیز فائر کے خلاف فرضی پور سیکٹر پر بلاش تیال فائرنگ سے ایک شہری شہید ہو گیا علاقے میں خوف و حراس آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا کا دورہ کابل افغان صدر اور چیف ایکزیکیٹیف سے ملاقاتیں اتحادی فوج کے سربراہ اور کمانڈر ریزولیوٹ سپورٹ میشن سے بھی بات چیت کی ہم کے لیے اخدامات پر مبارک بات دی دوریاں مٹ گئیں برف پگل گئی امریکی صدر ٹرامپ اور شمالی کورین سربراہ کم جانگ اند مل بیٹھے ہاتھ ملایا اور تاریخ بنا دی مہایدے پر دس تخت ٹرامپ نے کم جانگ ان کو قابل اور باس صلاحیت شخص خرار دے دیا کہتے ہیں دنیا جلد نہیں تبدیلی دیکھے گی پولیس کے مطابق اخواکاروں نے ریمہ کو پہلے گھوٹ کی میر پور اور پھر کمرو منتقل کیا ملزمان کی تصاویر اور سی ڈی آر حاصل کر لیا گیا ہے اخواکار ایک اور لڑکی آئیشہ کو ساتھ لے کر فرار ہو گئے آپ کو بتائیں کہ کراچی سے اخوا کے بعد اندرون سن نے کم سن لڑکیوں کو فروت کرنے کا انکشاف ہوا ہے نئی کراچی سے چوبیس روز پہلے اخوا کی گئی مدرسے کی طالبہ پاک بھرر بورڈر کے قریب سے بازیاب کرا لیا گیا ہے پولیس کے مطابق اخواکاروں نے ریمہ کو پہلے گھوٹ کی میر پور اور پھر کمرو منتقل کیا اس اخواکار لڑکی کا کیا کہنا ہے آپ کو سنواتے ہیں موسیقی سلٹری اور سیمی ہوئی بچی کی گفتو کو اپنے ملاحظہ کی مزید جان لیتے ہیں اس سنڈیکیٹ کے بارے میں آج نیوز کی نمائندے فیضان جلیس نے میں جوائن کیا ہے فیضان بتائیے گا جیسے کہ یہ بڑا ایک گروہ جو ہے وہ ملوث ہے انکشاف کر رہا ہے آج نیوز کیا بڑا سنڈیکیٹ ہے کہاں کہاں تانے بانے ملنے ہیں آجی عابد بالکل یہ چودہ سالہ ریمہ ہے جس کو چوبیس روز قبل جب وہ نیو کراچی شفیق کالونی کے علاقے سے اخوا کیا گیا اس کے بعد اس کو بے ہوش کرنے کے بعد کراچی کے باہر منتقل کیا گیا انٹریئر سنگ کے مختلف علاقوں میں اس کو منتقل کیا جاتا رہا تاہم پولیس نے چوبیس روز گزر جانے کے بعد گلشتہ روز جب وہ کاروائی کی اور اس مغوی لڑکی ریمہ کو جو ہے وہ پاک بھارت بارڈر کے قریب سے بازیاب کر آیا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پولیس جب وہاں پر ریٹ مارنے گئی تو وہاں پر دور دور تک قانون نام کی کوئی چیز نہیں تھی ریگستانی علاقہ تھا جہاں پر ملزمان کی جانب سے جو ہے وہ جھوپڑیاں قائم کی گئی تھی اور اس لڑکی کو وہاں پر مغوی بنا کے رکھا گیا تھا تاہم تشدد کیا گیا جبری طور پر جو ہے وہ سلیم نامی شخص ہے جس نے اس کو یہاں سے اغوا کیا جبری طور پر اس سے نکا کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا اغوا کاروں کی جانب سے تاہم اس لڑکی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب اس کو وہاں پر مغوی بنا کے رکھا گیا تھا تو ملزمان کی جانبی جو ہے وہ ایک اور جو خاتون تھی ان کو بھی اغوا کر کے وہاں پر لائے گیا تھا اس سے بھی جبری طور پر زبرتی نکا کیا گیا لیکن سینٹر انویسٹیکشن پولیس ہے جب وہاں پر پولیس جو وہ انٹیریئر پولیس کے تعاون کے ساتھ وہاں پر ریٹ مارنے پہنچی ہے تو وہاں سے ملزمان جو میں اس لڑکی کو وہاں پر چھوڑ کر بیوشی کی حالت میں چھوڑ کر فرار ہوئے جس کے بعد پولیس نے ریما کو بازیاب کرایا تو خزان آپ بتا رہے ہیں جس نے جبری نکا کیا اس بچی سے سلیم نام بتا رہا ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے جب پولیس وہاں پر کارروائی کرنے گئی ہے تو جس شخص نے اس لڑکی کے ساتھ نکا کیا تھا وہ اپنے ساتھوں سمیت وہاں سے فرار ہو گیا کیونکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جس مقام پر لڑکی کو چھپایا گیا تھا وہ کچھ جو ہے وہ ٹیلان پر اوپر کی جانب باقیہ تھی کیونکہ پولیس جو ہے وہ پولیس کی موبائلیں جب نیچے سے گئی ہیں تو اوپر سے ملزمان نے پولیس کی موبائلیں آتے دیکھا اور اس کے بعد ملزمان جو ہے وہاں سے فرار ہو گئے کسی شخص کی ملزم کی گرفتاری عمل میں نہیں آئیے ملزمان کا سی ڈی آر ریکارڈ اور تصاویر حاصل کرنی ہے سی ڈی آر کے مطابق ملزمان کا اثر نامی پولیس کو اچھا آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک کوئی بھی ملزم پکڑا نہیں جا سکا ہے تعداد لیکن بتائیے پولیس نے کے کتنے ملزمان ہے اس گروہ میں آجی بلکل چار سے پانچ ملزمان تھے جس کو لڑکی نے بتا ہے چونکہ لڑکی چوبیس روز تک ملزمان کے وہاں پر جو ہے وہ رہی ہے لڑکی کو مقوی بنا کے رکھا گیا تو جو خاتون یہ لڑکی جو برامت کی گئی ہے اس کا کہنا ایک اور خاتون تھی اور ایک یہ لڑکی تھی اس کے علاوہ جو ملزمان کی تعداد تھی وہ چار سے پانچ تھی جس میں سے ایک ملزمان کا نام جو ہے وہ شاہد بھی بتایا ہے سلیم نامی وہ ملزم ہے جس نے اس لڑکی سے نکا کیا دو ملزمان کا پولیس نے ریکارڈ حاضر کر لیا ہے جن کے ایڈرس بھی انٹیریئر سن کا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اغوا کرنے کا مقصد یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لڑکی کو یہاں سے اغوا کرنے کے بعد انٹیریئر سن ملزمان کراچی سے اغوا کی گئی لڑکیوں کا سن میں فروغت ہونے کا انکشاف ہوا ہے اور اندرون سن کا اغوا کار گروہ کراچی میں سرگرم ہے اسی حوالے سے فیضان جلیز ہمیں رپورٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ بلٹن میں شامل کریں گے ایک اور اہم خبر اور بات کریں گے ڈالر کی جس کے قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے آج بھی انٹر بینک مارکٹ میں سولہ پیسے اضافے کے بعد دورتے دورتے ڈالر ایک سو انیس روپے نینار میں پیسے تلچہ پہنچا اوپن مارکٹ میں ڈالر کے دام میں ایک سو چوبیس روپے تک پہنچ چکے ہیں جبکہ روپے کی قدر گرنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے ماہرین کہتے ہیں کہ ڈالر کی قدر میں اضافے سے ہر چیز پر اثر پڑے گا پاکستان پر قرضوں کا بوش بڑے گا جبکہ درامدی مالیت بھی بڑھ جائے گی اور نگرہ حکومت نے بھی عیر سے پہلے عوام سے عیدی لے لی پیٹرولیم مسنوانک کے قیمتوں میں چھ روپے تک اضافہ کر دیا کراچی سے خیبر تک لوگ چلا اٹھے ٹرانسپورٹرز نے بھی قرائے میں منمانہ اضافہ کر دیا نگرہ حکومت آئی مہنگائی کا طوفان ساتھ لائے پیٹرولیم مسنوانک کے قیمتوں نے پھر چکرا کر رکھ دیا کراچی سے خیبر تک سب کے سب مہنگی پیٹرولیم مسنوانک سے پریشان روز برو جو نے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور آج پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا ہے تو اس سے کافی فرق پڑے گا ہے مہنگائی پہ بھی اور لوگ جو ہیں پریشان ہیں پیٹرول مہنگائی ہوتا ہے غریب لوگ کیا کرے گا کربت بڑھ رہی ہے اور دوسرا یہاں پہ ہر چیز مہنگائی ہے اوپر سے یہ پیٹرول بم گرا تو ہر چیز مہنگی ہو جائے گی بہتر یہ کہ الیکشن آ رہے ہیں ہمیں چاہیے اسے اکمران چونے جو عوام کے لیے بہتر سوچیں بہت دکھ سی بات ہے جو بھی آتا ہے ریٹ بڑھاتا ہے مہنگائی کر دیتا ہے گریب عوام پسٹے جاتے ہیں پیٹرول مہنگا ہوا تو کرائے بھی بڑھیں گے عید سرپر ہے اور مصافر مہنگے ٹکٹ کا رو نا رو رہے ہیں عید کے دن شروع ہونے والے ہیں کرائے آل ریڈی بڑھ چکے ہیں تو پیٹرول اور ڈیزل کی وجہ سے یہ کئی گناہ بڑھ چکے ہیں جسٹرس پاکستان اور سپیشلی آرمی چیپ سے ہماری گزاریش ہے کہ آپ اس کو ریویو کروا دیں اس کو کم کر لیں عوام خات کو رمضان کے آخری میں اور عید کے موقع پر اس کو بجائے کم کرنے کے اس کو مہنگا کرنا یہ نانصافی جاتی حکومت عوام کے لیے مہنگائی چھوڑ گئی یا نگرہ حکومت کے قدم بھاری رہے عوام کا کہنا ہے ریلیو دو گئے تو گوٹ دیں گے لیگی حکومت کی کوتاہیوں کی بند فائلیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں نگرہ وزیر خزانہ شمشاد اختر کا کہنا ہے کہ گزشتہ حکومت نے مئی میں تیل کی قیمتیں برخرا رکھی اور اضافے کا فیصلہ نگرہ حکومت کے سپرت کر دیا تاہم انہوں نے تسلی دی کہ عالمی مارکٹ کے حساب سے اضافہ نہیں کیا گیا پاکستان میں تیل کی قیمت ہمسائے ممالک سے کم ہے موسیقی کافی سگنیفیکنٹ ہوتا ہے کافی ڈیلیوریشن کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس کا انکریز جو ہے نا شود بی اونلی ریفلیکٹیف آف دی پارشل ایمپک جو انٹرنیشنل آئیل پرائیسز میں موپمنٹ ہوئی ہے تو اس وقت جو پروپوزل انٹردیوز کیا گیا ہے وہ 50 پرسینٹ ایمپک پاس آن کرتا ہے کنزیومر کو پاکستان کی جو پی او ایل پیٹرولیم آئیل پرائیسز کی پرائیسنگ ہے وہ کافی لو ہے ریلیٹیف تو آر کمپیٹیٹرز in the neighborhood اور نگران وزیر اطلاعات علی زفر کا کہنا ہے کہ عوام کو حقائق سے آگاہ رکھنا ضروری ہے انہوں نے ملک میں لوڈ شیڈنگ کے وجوہات بھی بتا دی اور یہ بھی خبر دے دی کہ پورٹ قاسم کی فرنی خراب بھی دور کر لی گئی ہے آئندہ طلب کم اور پیداوار زیادہ ہو جائے گی لوڈ شیڈنگ کی چار وجہ نظر آئی ہے مجھے جب میں نے ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ کی جتنی بجلی آپ کو چاہیے زیادہ ہے اور جتنی بن رہی ہے وہ کم ہے دوسری اس کی بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس capacity تو ہے آپ کے پاس اتنی بجلی بنا تو سکتے ہیں لیکن فنی خرابی کی وجہ سے یا ڈیمز میں پانی کم ہونے کی وجہ سے آپ اتنی بجلی نہیں بنا رہے جتنی ضرورت ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ بجلی بنا تو لیتے ہیں لیکن اس کو آگے لے جانے کے لیے transmission اور distribution system آپ کا اتنا بہتر نہیں ہے جتنی generation ہے اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی ایک policy ہے کہ کچھ علاقوں میں جہاں بجلی چوری ہوتی ہے یا جہاں بجلی کے پیسے نہیں وصول کر سکتی حکومت تو یہ پچھلے پانچ سال سے policy ہے کہ اس جگہ پہ حکومت نے بجلی کو نہیں پہنچانا دن رات کی محنت کر کے انہوں نے کوٹ قاسم کے جو پلانٹس ہیں وہ بھی چالو کر دیئے ہیں تو ان کی بھی جو تیرہ سو میگا وارٹس ہے وہ مارے پاس available ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں statistics دیکھیں آپ